وقت ہمارے پاس کام ہے آپ اس وقت سپورٹ پر موجود ہیں اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ یہ گرفتاری کس طرح سے عمل میں لائے گئی کس سپورٹ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا میں اس وقت زہولائی روڈ پر موجود ہوں ہمارے کیمرامن یہ دکھائیں گے کہ یہ چوئی پرویلہ کی رہیشدہ ہے اور اس وقت یہ رہیشدہ پر کوئی اس قسم کا جو ہے وہ ردعمل نہیں ہے بلکل پرسکون انداز میں یہاں سے گرفتاری ہونے کے بعد کے حالات جو ہے اب پرسکون ہو چکے ہیں ہمارے کیمرامن دکھائیں گے کہ یہ زہولائی روڈ ہے یہاں پر جو ہے اب اس وقت ٹریافک مکمل طور پر رمہ دوا ہے اور کچھ دیر پہلے جو ہے یہ راستہ جو آگے کی طرف جاتا ہے زہولائی روڈ کا جو آگے راؤنڈ آب آؤٹ آتا ہے جو گلبرک سے اگر مین بلیوار کی طرف سے آئیں تو وہاں پر ایک راؤنڈ آب آؤٹ ہے یہاں سے پرویلائی کی گرفتاری کو عمل میں لیا گیا تھا اور اس کے بعد اب یہ زہولائی روڈ کے مناظر ہیں یہاں پر ٹریافک جو ہے اس وقت مکمل طور پر رمہ دوا ہے پولیس کو بھی جہاں پر اب اس راستے پر جو ہے وہ نفری کو کم کر دیا گیا ہے تاہم جو اس کا انٹر اور ایکسٹ روڈ ہے وہاں پر پولیس کی نفری موجود ہے لیکن یہاں پر اس وقت پولیس کی نفری بھی اس انداز سے موجود نہیں ہے کہ کہا جا سکے کہ پولیس یہاں سے حوالے سے کوئی اس طرح کی ریزرویشن نہیں رکھتی کہ اسے یہاں پر مزید ڈیبیوٹ کرنے کی ضرورت ہو کیونکہ بڑیادی طور پر چوئی پرویلائی کو گرفتار کرنا تھا اور چوئی پرویلائی کو جب گرفتار کر لیا گیا تو اس کے بعد اس آپریشن کو مکمل قرار دے دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی پولیس کو یہاں سے اب ریموو بھی کر دیا گیا یعنی کہ لیاقت آٹھ سے دس دن تک یہ علاقہ کارڈن آف رہا اور اب اس علاقے کو کھولا گیا ہے ٹرافک کے لیے اب بکن یہ بات درست ہے کہ دس دن تک یہ علاقہ جو ہے وہ بند رہا ہے اس کا جو ایف سی کالیج کی طرف سے آنے والا جو راستہ تھا وہاں پر ایک پکڑ لگائی گئی تھی ناکہ لگا کر بند کیا گیا تھا اور دوسرا یہ راؤنڈ آباؤڈ یہاں سے آج چوئی پرویلائی کو گرفتار کیا گیا یہاں پر ناکہ لگا کر اس کو بند کر دیا گیا تھا تو اس ایرئے کے اندر آنے والے تمام جو رہائیشیں حسن رضا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے